عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم کامن ایررز لیکچر نمبر ٹو پیش خدمت ہے چلیئے شروع کرتے ہیں سینٹنس نمبر ون ہے شی ہیز ریٹن آر لیٹر یسٹرڈے ڈیئر سٹوڈنٹس اگر سینٹنس میں یسٹرڈے، پریویس ڈے، اگو، لاسٹ ویک یا لاسٹ یئر وغیرہ کے الفاظ ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس یعنی سیکنڈ فارم آف ورپ استعمال ہوگی لہٰذا یہ سینٹنس اس طرح بنیں گا شی روٹ آر لیٹر یسٹرڈے نیکس سینٹنس ہے شی گوز ٹو سکول ان ٹائم آفن اب یہ جو ایڈ ورپ ہے آفن اگر سینٹنس میں مین ورپ ہو یعنی ہیلپنگ ورپ کا استعمال نہ ہو تو یہ مین ورپ سے پہلے آئے گا اور اگر سینٹنس میں ہیلپنگ ورپ یا لنکنگ ورپ کا استعمال ہو تو پھر یہ ہیلپنگ ورپ یا لنکنگ ورپ کے بعد آئے گا لہٰذا یہاں پر گو پرنسپل ورپ ہے یا مین ورپ ہے تو اس لیے آفن گو سے پہلے آئے گا نہ کہ فکرے کے آخر میں لہٰذا اگر سینٹنس کے شروع میں پاسٹ انڈیفنٹ آ جائے جیسے یہ سیڈ ہے تو اس میں آگے جا کر پریزنٹ یا پریزنٹ کی کوئی فام کوئی شکل نہیں آسکتی یعنی اس نہیں آسکتا ایم نہیں آسکتا آر نہیں آسکتا تو پھر کیا آسکتا ہے وہ ہے واز یعنی پاسٹ انڈیفنٹ آسکتا ہے یا پاسٹ پر فیکٹ آسکتا ہے ایٹسٹرہ تو یہاں پر پھر صورتحال یوں بنے گی ایک بار پھر وہی صورتحال ہے اوپر والے سینٹنس والی شروع میں سیڈ آ گیا یہاں پر ایم نہیں آسکتا ہاں اگر کوئی یونیورسل ٹروت ہو جیسے تو وہ چونکہ سان نے ایسٹ سے ہی رائز کرنا ہے مشرق سے ہی طلوع ہونا ہے تو وہ وہی رہے گا اس کا ٹینسر ہی تبدیل ہوگا لیکن یہاں پر وہ صورتحال نہیں ہے لہٰذا she said that she was running quickly جی نیکس سینٹنس ہے she said that علی is taller than any boy in the class تو عزیز طلبہ و طالبات یاد رکھئے کہ اگر کسی کا ایک کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے ہو تو پھر any boy نہیں بلکہ any کے بعد other کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس لیے سینٹنس یوں بنے گا she said that علی was taller than any other boy in the class یاد یاد رکھئے اگر کسی ایک شخص یا چیز کا مقابلہ کسی بھی دوسرے شخص یا چیز سے ہو تو پھر any کے ساتھ یعنی any کے بعد other کا لفظ بھی آئے گا neither neither nor have come yet یہاں پر neither اور nor کا استعمال ہے اس کے ساتھ fail واحد استعمال ہوگا یعنی have نہیں لگے گا بلکہ has استعمال ہوگا لہٰذا neither ali nor has come yet یہ بنے گا correct sentence the boy and his dog was last dear students یاد رکھئے گا کوئی دو singular چیزیں ہوں جیسے یہاں پر یہ ایک لڑکا ہے اور ایک ہی اس کے dog کی بات ہے تو اب یہ بے شک دو singular چیزیں ہیں دو why چیزیں ہیں چونکہ ان کو ملایا جو and سے ہے لہٰذا اس کے ساتھ اب جو helping verb ہوگا وہ جمع لگے گا یعنی باز نہیں آئے گا بلکہ ور آئے گا کوئی سے دو چیزیں اگر ان کو and سے ملایا جائے تو ان کے ساتھ fail جمع استعمال ہوگا the boy and his dog were last یہ ہے correct sentence 10 years passed since her sister died اگر dear students کسی sentence کی سمجھ نہ چلے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کا اردو میں ترجمہ کر دیکھ لیں اب اگر اس سنٹنس کو اردو میں ہم translate کریں تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ 10 سال ہو گئے ہیں since her sister died اس کی بہن کو فوت ہو گئے ہیں تو یہ present perfect tense بنتا ہے تو پھر sentence یوں correct ہوگا 10 years have passed since her sister died next sentence since a long time i have been feeling unwell اچھا یہاں پر since کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ بھی a long time کے ساتھ جی عزیر طلبہ وطالبات آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے use of since تو یہ since کس کے ساتھ استعمال ہوگا یہ ہوگا fixed time کے ساتھ اگر آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ پتا نہیں fixed time کیا ہوتا ہے تو پھر آپ یہ تفصیل یاد رکھیں کہ since استعمال ہوتا ہے ہفتے کے دنوں کے ساتھ جیسے since Saturday since Monday دن کے مختلف حصوں کے ساتھ since morning since noon سال کے مہینوں کے ساتھ since june since september sun یعنی year کے ساتھ since 2001 since 1981 etc میاری وقت کے ساتھ since 7 o clock since 8 pm since 1 am etc تو since کا استعمال جو ہے وہ ہے اس طرح یعنی یہ ہفتے کے دنوں کے ساتھ دن کے مختلف حصوں یا اقاد کے ساتھ سال کے مہینوں کے ساتھ sun یعنی year کے ساتھ اور میاری وقت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جی عزیز طلبہ وطالبات آپ نے since کا استعمال تو جان لیا چلیے لگے ہاتھوں far کا استعمال بھی جان لیتے ہیں تو یاد رکھئے use of far یہ period of time کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایسا sentence جس میں گنتی پائی جائے مثلا چار سال سے for four years سات دن سے for seven days چودہ سو سال سے for fourteen years چھ ماہ سے for six months دو گنتے سے for two hours تو یہ گنتی پائی جائے یعنی اس طرح کے اگر فکر میں آ جائیں الفاظ کہ چار دن سے چھ ماہ سے دو سال سے بیس سال سے ایکس جیسا کہ یہ مثالیں بھی دی رہی ہیں تو ان کے ساتھ استعمال ہوگا for اچھا کئی بہت سے دنوں سے کافی عرصے سے لمبے عرصے سے وغیرہ الفاظ ہوں تو پھر بھی for کا استعمال ہوگا جیسے بہت سے دنوں سے for many days کئی مہینوں سے for several months etc تو اگر فکرے میں گنتی پائی جائے یا پھر اس طرح کے الفاظ آجائیں کہ کئی ماں سے بہت سے دنوں سے کافی عرصے سے لمبے عرصے سے وغیرہ وغیرہ تو ان کے ساتھ for کا استعمال ہوگا جی اب آتے ہیں ہم اپنے موجودہ سینٹنس کی طرف یہ تھا since a long time تو کئی ماں سے کافی عرصے سے لمبے عرصے سے اس کے ساتھ استعمال ہوگا for not since a long time سینٹنس یوں بنے گا for a long time i have been feeling unwell next sentence ہے i cannot depend him یہاں depend کے ساتھ preposition کا استعمال ہوگا جو کہ ہوگی on تو فکرہ correct یوں بنے گا i cannot depend on him sentence number eleven ہے she bought two dozens bananas جب یہ تین رکنی لفظ یا مرکب لفظ بن جائے تو اس میں جو last ہوگا تیسرا اس کی جمع بنائیں گے جیسے یہاں پر ہے two dozens bananas اب یہ one two and three ہے اس میں last جو ہے bananas ہیں اس کی جوا بنانی ہے نہ کہ dozen کی تو یہ فکرہ correct یوں بنے گا she bought two dozen bananas اگر یہ dozen کے بعد بنائنا کا لفظ نہ آئے جیسے درجنوں اس نے درجنوں کے لئے خریدے تو اس کی انگلش بنے گی she bought dozens of bananas ٹھیک ہے لیکن dozen کے ساتھ کتنی dozen ہے اگر وہ تداد ساتھ آجائے تو پھر dozen کی جو ہے وہ جمع نہیں بنانی اس کے بعد آنے والے جو الپاز ہیں وہ انڈے ہو سکتے ہیں ایکز ہو سکتے ہیں بنائنا ہو سکتے ہیں یا جو کچھ بھی ہو پھر جمع ان کی بنے گی نہ کہ dozen کی لہٰذا she bought two dozen bananas یہ انکریکٹ ہے کریکٹ سینٹنس یوں ہو گا she bought two dozen bananas جی اگلا جملہ ہے یہ much اور very کا استعمال ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ much کس کے ساتھ استعمال ہوگا اور very کس کے ساتھ استعمال ہوگا جی ڈیور سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں باہر کہ ایسے ایجکٹیو جو کہ ایڈی کی صورت میں ختم ہوں ان کے بعد مارچ استعمال کرتے ہیں اور regular adjectives یعنی عام ایجکٹیو سے پہلے very استعمال کرتے ہیں جیسے یہ مثالیں ہیں cream is a very wise boy اب یہ regular ایجکٹیو ہے یا یوں کہہ لیں کہ یہ عام ایجکٹیو ہے ای دی پر ختم ہونے والا ایجکٹیو نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہم نے very کا استعمال کیا اگلی مثال دیکھیں ساجد is much interested in cricket اب یہ interested یہ ایجکٹیو ہے لیکن یہ ختم ہو رہا ہے ای دی پر لہذا اس کے ساتھ ہم نے much استعمال کیا اگلی مثال دیکھئے terrorism is a much debated issue ایک بار پھر ہم نے much کا استعمال کیا کیونکہ debated جو ہے ای دی پر ختم ہو رہا ہے جی نیکس اگزمپل غالب was much interested in poetry تو ایسے ایجکٹیو جو کہ ای دی کی صورت میں ختم ہوں ان کے بعد مچ استعمال ہوگا اور ریگولر ایجکٹیو مندرجہ زہل الفاظ کے ساتھ مچ کا استعمال نہیں ہوگا یہ الفاظ کیا ہیں tired pleased delighted surprised obliged tired pleased delighted surprised اور obliged یہ جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ very ہی استعمال ہوگا یعنی I am very tired today He is much pleased at his success tired pleased delighted surprised اور obliged ان کے ساتھ مچ استعمال نہیں ہوگا ان کے ساتھ very ہی استعمال ہوگا جی عزیز طلبہ وطالبات اب دیکھئے ایک بار پھر یہ sentence I am much happy today آپ سمجھ گے happy regular adjective ہے اس کے ساتھ very استعمال ہوگا I am very happy today As you are senior so you will lead یہاں پر so extra ہے یہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے یہاں sentence یوں ہوگا یعنی correct sentence یوں ہوگا As you are senior you will late جی sentence number 14 If you had told I I shall punish you Dear students یہاں پر یہ conditional sentence ہے جی جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں conditional sentences کی جو most important forms ہو سکتی ہیں وہ تین ہیں اس میں پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے If I go to her I shall bring some books اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا conditional ہے اس میں ایک سائٹ پہ یعنی جس میں condition ہے اس میں first form of verb کا استعمال ہے اور اس میں جو دوسری class ہے یا دوسرا part of the sentence ہے اس میں future indefinite present indefinite اور یہاں پر future indefinite ہے یعنی bill shell کے بعد first form استعمال کی گئی ہے تو آپ نے یاد رکھ رہا ہے اگر conditional sentence ہو ایک طرف اگر first form of verb ہے تو دوسری سائٹ میں آپ نے bill یا shell کا استعمال کر کے first form لگا دی نی ہے اس کی دوسری شکل یا صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جہاں پر condition ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہاں second form ہو جیسے if i went to lahore تو یہاں پر went ہے second form ہے دوسری سائٹ پر آپ نے would اور first form آپ پر لگا دینی ہے تو ہو سکتا ہے وہاں پر went دیا ہوا ہو if کے ساتھ اور آگے جو ہے یہاں will کا استعمال کیا گیا ہو یا head plus third form لگا دی ہو تو آپ نے کلیا یاد رکھنا ہے کہ جب second form ہو گی تو پھر would اور اس کے ساتھ first form ہو گی دوسری class میں یا sentence کے دوسرے part میں تی کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ if کے ساتھ had plus third form کا استعمال ہو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں if i had gone to lahore تو پھر جو دوسرا part of the sentence ہو گا یا دوسری class ہوگی اس میں would have plus third form استعمال ہوگی تو پھر sentence یوں بنے گا if i had gone to lahore i would have brought some books یہ آپ نے دیکھ لیا first form ہو تو will you shall first form second form ہو تو would plus first form اور had plus third form ہو تو دوسری طرف would have plus third form آئے گی تو چلیے اب چلتے ہیں ہم اپنے sentence کی طرف جی یہ sentence اس طرح ہے shall punish you تو ایک طرف ہو گئے had plus third form اب دوسری طرف ہو گا would have plus third form تو پھر sentence you بنے گا correct if you had told a lie i would have punished you جی next sentence ہے he bought the car from the market who he like یہاں پر دو mistakes ہیں he bought the car اس نے car خریدی from پسند تھی ٹھیک تو اب یہ who جو ہے یہ car کے لئے استعمال ہوا ہے جو کہ غلط ہے who ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ استعمال یعنی یہ انسانوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور بے جان کے لئے which یا that استعمال ہوگا تو یہاں پر which ہو سکتا ہے یا that ہو سکتا ہے وہ استعمال ہوگا اور دوسری اس میں mistake یہ ہے کہ شروع میں bought second form آگئی آگے like first form نہیں آسکتی وہ بھی ہو جائے second form تو اس کو پھر ہم correct اس طرح کریں گے he bought the car from the market which he liked sentence number 16 i want that you should come here یہاں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئیں یا آپ کو یہاں آنا چاہیے that یہاں استعمال نہیں ہوگا یہ یہاں زائر یہاں اس کا ترجمہ کریں تو بنے گا میں ہنسے بغیر نہیں رہ سکا تو جب اس طرح کا sentence ہو کہ میں فلان کام کیے بغیر نہ رہ سکا تو اس کا مفہوم انگلیش میں اس طرح ادا کرتے ہیں تو پھر sentence یہ incorrect ہے i could not help but laugh correct sentence یوں ہو گا i could not help laughing sentence number 18 the elephant is larger than any animal elephant کا کسی بھی دوسرے جانور سے مقابلہ یا معاتنہ ہے تو any کے بعد ادھر لگے گا the elephant is larger than any other animal it is six in my watch by my watch ہوتا ہے in my watch نہیں ہوتا لہٰذا درست فکرہ یوں ہو گا it is six by my watch جی dear students lecture number two کا last sentence ہے he took his breakfast before he went to college یہاں past perfect کا استعمال ہوگا he took his breakfast before he went to college اس کو ہم correct یوں کریں گے he had taken his breakfast before he went to college جی عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی common errors پر مشتمل ہمارا یہ second lecture اپنے اختتام کو پہنچا تیسر lecture کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک فی امان اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ